ہماری یوٹیوب چینل میں تو آج کا جو آپ کا یہ سیسن رہنے والا ہے یہ سپیشل ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے آئی ٹی اے میں ایڈمیسن لیا تھا 2019 کے اندر اور اب جو آئی ٹی اے کر چکے ہیں ملب کر رہے ہیں سوری کرنی چکے تو انہی کے لیے یہ انفرمیشن میں آج لے کر آیا ہوں آئی ٹی اے سٹوڈنٹس جو ابھی پڑھ رہے ہیں جن کو کچھ سمیں پہلے جو ہے وہ پرویزنلی پرموٹڈ کر دیا گیا تھا سیکنڈ یر میں یعنی کی ان کو سیکنڈ یر کے لیے پرموٹڈ کر دیا گیا تھا ایس تھائی روپ سے انہی کے لیے ابھی ابھی کل یعنی کی گیارہ فروری دو جاری کس کو ایک لیٹر جاری ہوا ہے ڈیڈی ٹی کے دوارہ جس کا یہ کہنا ہے کہ ان بچوں کے جن کو پرموٹڈ کیا گیا تھا پچھلے کئی دنوں پہلے ان کو پرموٹڈ کیا گیا تھا آئی ٹی کے اندر سیکنڈ یر کے اندر یعنی فرسٹیر کے سٹوڈنٹ سے کرونا کے کاران ہو اب جو ہے وہ ڈیڈی ٹی نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے ایک لیٹر کے تروں کی ان بچوں کے جو ہے وہ اگزام کرائے جائیں گے اور ان کا جو اگزام ہے وہ شیڈل کس طریقے سے ہوگا وہ آپ کے سامنے لیٹر دکھائی دیا رہا ہے اگر آپ پھول ڈیٹیل اس لیٹر کی لینا چاہتے ہیں تو یہ لیٹر آپ کو جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ جو لیٹر آپ کو دکھائی دیا رہا ہے اس کو ایک بار میں آپ کے سامنے لیٹر جو ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کی کس طریقے سے جو اگزام ہونے والے ہیں آئی ٹی کے سیکنڈیئر کے سٹوڈینٹس کے لیے یہ جو ویڈیو ہے یا نہیں ہے یہ ان بچوں کے لیے جو ہسٹیئر میں تھے اور جن کو ایس تھائی روپ سے سیکنڈیئر میں پرموٹ کر دیا گیا ہے سیکنڈیئر کے جو سٹوڈینٹس ہے آئی ٹی کے ان کے اولیڈ اگزام چل رہے ہیں جہاں تھیوری اور جو ورکسوک کلکولیشن ہے اس کے سی بیٹی بیس چل رہے ہیں ابھی جو ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے 2019 میں فسٹیئر میں ایڈمیشن لیا تھا تو اپنے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس سے پہلے آپ لوگ جو یہ ویڈیو ہے ان سبھی بچوں تک پہنچائیے جو آئی ٹی میں ایڈمیشن جنہوں نے لیا ہے اور وہ آئی ٹی کر رہے ہیں یعنی کی فسٹیئر کا ان کا اگزام ہے آپ ان کو بتائیے تاکہ وہ جو ہے اگزام دے سکیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ لیٹر ہے جو ہے آپ کے سامنے یہ گیارہ فروری دو ہزار اکیس کا ہے یعنی لیٹس نوٹر جو ہے یہ لیٹر ہے آپ کے سامنے اور اس لیٹر میں آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ یہ نیٹر یہ لیٹر جو ہے یہ ان سی وی ٹی ایم آئی ایس پورٹل کے دوارہ ہمیں پرابت ہوا ہے تو اس اور آپ دیکھ ویڈیو کی اس کی سرطتہ یعنی سے ہی دو جاتی ہے کہ یہ جو لیٹر ہے یہ ڈی آر ایٹر جنرل آف ٹریننگ جو ہوتا ہے جس کو ڈی جی ٹی اپنے کہتے ہیں انسی کے دوارہ دیا گیا ہے تو یہ جو لیٹر ہے کہ سبجیکٹ کے میں ہے تو سبجیکٹ آپ کے سامنے یہاں ہے سبجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے اس کا کہ جو آپ کی ایکٹیو شیڈول فور جنریشن آف ہارل ٹکٹ آف ٹرینی ایڈمیٹیڈ ان سیزن اگست 2019 اینویل اور ڈیویل سسٹم یعنی کی 2019 کے اندر اگست میں جن بچوں نے ون یر اور ٹو یر ٹریڈ میں ایڈمیسن لیا تھا ان کے ایگزام جو ہے وہ کنڈکٹ کرائے جائیں گے ان منت آف مارچ دوہ دارکیس یعنی کی ای ڈی اور پیکٹیکل کا جو ایگزام ہے اس لائن کو آپ پڑھئے یہاں سے کہ آپ کے جو پیکٹیکل اینڈی کے جو ایگزام ہے وہ ہیلڈ ان مارچ دوہ دارکیس یعنی کی مارچ دوہ دارکیس میں آپ کا جو ایگزام ہونے والا ہے وہ پہلے جو ہوگا وہ پیکٹیکل اور ای ڈی یعنی انجنیرنگ ڈروئنگ کا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ادھر سبجیکٹس کے ایگزام ہوں گے تو میں اس لیٹر کو کمپلیٹلی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ جو سمپرن ستہ ہے وہ آ جائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیپر لیا جائے گا اور کس طریقے سے جو جو ہے اگزام فرم بڑھے جائیں گے سارا آپ کے سامنے ہے تھوڑا جون کر دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ کلیر لی دکھائی دے یہ دیکھو شوڈنٹس یہ آپ کے سامنے لیٹر ہے جس میں آہ کلیر لی لکھا ہوا کی ان آہ کنٹینیوز جو ہے آہ ڈسک ان کنسٹیوشن تو دس آفر لیٹر آف ایون نمبر ڈیٹ پانچ نمبر دو جار بیس اینڈ ٹونٹیتھ جنوری دو ہزار اکیس آف دا سبجیکٹ ایت آفر سٹیٹ ایت آب او مضیح انفرم بیٹر ایت آئیت اٹی اس سٹی اس اسب ایٹ آنوال انڈ ڈیویل سسٹم فور دا سبجیکٹ آف پریکٹیکل اینڈ ایڈ ڈی اس پور ون یئر آف ٹو ایر ٹریڈ آف آغس دو سر انیس ای آمتیڈ پر آ پاپوزٹ ٹو بی ہیلڈ این مارچ دو ہزار اکیس یہ جو لائن آپ کو دکھ رہی ہے یہ لائن آپ کے لیے ہے یعنی اس لائن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پریکٹیکل اور انجنیرنگ ڈروئنگ کا جو اگزام ہوگا وہ مارچ کے فرسٹ ویک یعنی مارچ دو ہزار اکیس کے اندر جو ہے وہ وہ پرانم کر دیا جائے گا اس کے لیے کی وہ کس طریقے سے اگزام ہوں گے کیا چیزیں کری جائے گی وہ جو آپ کا ایک ٹیبل نیچے دی گئی ہے جو انیکشر اے میں ہیں اس ٹیبل کو اپنے دیکھ لیتے ہیں کہ انیکشر اے کیا کہتا ہے ہے ٹھیک ہے اور انیکشر سی جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر سٹوڈینٹس اور یہ جو آپ کا لیٹر ہے یہ مائیس پورٹل یعنی نیچیویٹی نیچنل کاؤنسل فور وکیشنل ٹریننگ مائیس پورٹل جو ہے اس پر آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ کو یہ لیٹر چاہیے تو آپ ہمارے دیسکرپیشن سے داؤن لوڈ کر سکتے ہو انیکشر سی جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ candidate without مطلب جو بچے جن بچوں کے پاس میں نیسیویٹی کے دوارہ جنیٹر ہول ٹکٹ یا ایڈ میٹ کارڈ نہیں ہوگا ان بچوں کو اگزام میں انٹری نہیں دی جائے گی تو اس کارت یہ ہو گیا کہ اگزام آپ کے فائنل ہے کیونکہ آپ کے سامنے یہ جو لائن دکھائی دے رہی ہے میں نے اس کو ایک بوکس میں بند کیا ہے یہ لائن صاف آپ کہہ رہی ہے کہ اگزام ہوگا اور ضرور ہوگا کیونکہ آپ کے ایڈ میٹ کارڈ جنریٹ کی جائیں گے تو اس کارتی اگزام ہوگا ہی ہوگا ٹھیک ہے کس طریقے سے ہوگا یہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہوں کہ یہ اس طریقے سے دیکھو آپ کے سامنے سگنیچر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ جو آپ کے یور سینیلٹی جو ہے مطلب ان کے سگنیچر بھی یہاں پر ہے تو یہ لیٹر فیک نہیں ہو سکتا ہے تو آگے اپنے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اینیکشر اے بی اور سی جو ہے وہ کیا آپ نے کو شو کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے اینیکشر اے ٹیبل ہے جو آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ ایکٹیو شیڈول فور جنرےشن آف ہال ٹکٹ آف ٹرینیز ایڈمیٹیڈ ان سیزن دو جار انیس دو جار انیس میں جن بچوں نے ایڈمیشن لیا تھا ون یئر اور جو آپ کے ٹو یئر ٹریڈ تھے ان کو ان کا جو ایکزامنیشن ایکٹیویٹی جو فرم ہے وہ کیسے ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے فرسٹ کولم بہت رہا ہے اپلوڈ دا ڈیٹیل ایس کیون بولو یعنی کی جو ٹرینیز ہیں ان کے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہوگی انسیٹیوشن کے دوارا تو انسیٹیوشن کیا اپلوڈ کرے گا وہ آپ کے سامنے ہے اٹینڈنس یعنی کی ان کے اٹینڈنس جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے پڑے گی ان کے فرمیٹیو اسیسمنٹ فرمیٹیو اسیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کولیج کے دوارا یعنی کی کچھ مارکس بھیجے جاتے ہیں یعنی کی اپنے سیسیسنل مارکس اس کو اپنی بات سامنے بہت سکتے ہیں وہ اور ایکزام پیس یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اپلوڈ کی جائے گی کب گیارہ یا دیکھو تاریخ بھی دی ہوئی ہے گیارہ دو دو ہزاری کس سے سترہ دو ہزاری کس کے بیچ میں بائی پرنسیپل آف آئی ٹی ایز پر اٹیچڈ شیڈیو مطلب اس شیڈیو کی اکورڈنگ آپ کی اٹینڈنس آپ کے پورمیٹیو اسیسمنٹ اور آپ کی جو ایکزام پیس ہے وہ گیارہ فروری سے لے کر سترہ فروری کو ہمیں اپلوڈ کرنے پڑے گی یعنی کی پرنسیپل بائی پرنسیپل آف آئی ٹی کے دوارا اپلوڈ کرنے پڑے گی سیکنڈلی آپ جو ہے سیکنڈلی جو دو نمبر ہے اس میں اپلوڈ جو کرنا پڑے گا دو نمبر جو ہے اس میں دیکھ لیتا ہے ہم نے کیا چیز اپلوڈڈ ہے تو سیکنڈلی دو نمبر پر جو ہے اپلوڈ آف سینٹر میپنگ اینڈ جنریشن ہاف ہول ٹکٹ تھرو اینسیوٹی ایم آئی سپورٹل اینوال سسٹم ٹھیک ہے مطلب ٹرینی جو ہے ان کی لسٹ آپ کو پروائیڈ کرنے پڑے گی یہ دی جی ٹی پروائیڈ کرائے گا ٹھیک ہے جو سٹیٹ اری ایکٹر ہے اس کو یہ اس کے دوارے کیا جائے گا پھر لاست آپ کے سامنے دکھائی جارہا تھرڈ پورٹ ڈاؤن لوڈنگ آف ہول ٹکٹ مطلب ہول ٹکٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا جائیں گے آپ کے جو ہول ٹکٹ جاری ہوں گے وہ تھائیس فروری دو ہزار اکیس اور ستائی Silence دو ہزار اکیس کی بیچ میں ہول ٹکٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جائیں گے مطلب اسی مہینے میں فروری کے اندر اور یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ آپ کو ملیں گے آئی ٹی پرنسپل سے یا آپ کے جس کولیج سے آپ سٹڈی کرے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ آگے دیکھ لیتے ہیں اپنے اور کیس میں دیا ہوا ہے تو نیکسٹ آپ کے پاس میں دیکھو سٹوڈنٹ یہ دیکھو آپ کے پاس نیکسٹ ایک اور ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں آپ کو ایکزام ڈیٹ شو کی ہوئی ہے کہ جام کب ہوگا اور کس شفٹ میں کس طریقے سے ہوگا تو سٹوڈنٹ دیکھو فرسٹ جو آپ کے پاس میں ہے دیکھو پروگرام فور اے آئی ٹی انڈر سیٹی ایس فور اینوال سسٹم ڈیول سسٹم آف ٹریننگ اگس 2019 فرسٹ یئر آف ٹو ایئر ٹریڈ مطلب کی ایکزام ہوگا آپ کا جو یہ پریکٹیکل اور ایڈی کا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا تو آپ کو اس ٹیبل میں شو کیا ہوا ہے جس میں ڈے یعنی ایک مارچ 2021 منڈے کو 10 بجے صوبہ آئی ٹی فرسٹ یئر والوں کا جو فورت پیپر یعنی انجنیرنگ ڈروئنگ کا پیپر ہے وہ ہوگا فور اول ٹریڈ یعنی سبھی ٹریڈ کے لئے چاہے وہ لیکٹیشن ہے چاہے وہ میکینک ڈیزل ہے چاہے وہ فیٹر ہے چاہے ادا ٹریڈ سے کوئی بھی ٹریڈ سے ہیں ان کا ایک مارچ کو منڈے کو 10 بجے صوبہ فورت پیپر یعنی انجنیرنگ ڈروئنگ کا ایکزام ہوگا جو کی آپ کو اسی سینٹر پہ دینا ہوگا جس جو کی آپ کی ہول ٹکٹ پہ دیا جائے گا آپ کو سینٹر بھی آپ کو نہیں پتا چلے گا وہ آپ کو ہول ٹکٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور پھر دو سیکنڈ ایکزام ہونے والا ہے وہ دو مارچ دو ہزارکیس اور تین مارچ دو ہزارکیس کو یعنی ٹیوز ڈے اور وینس ڈے دو دن چلے گا جو صوبہ ساڑھے نو سٹارٹ ہوگا اور فرسٹ یئر کا ہوگا ٹریڈ فور آل ٹریڈ یعنی ٹریڈ پیکٹیکل یہ ٹریڈ پیکٹیکل کا ایکزام ہوگا آپ کا فور آل ٹریڈ لائکیس الیکٹریشن فیٹر ڈیزل مکینک جو بھی ٹریڈ ہیں ان سبھی کا پیکٹیکل ایکزام ہوگا دو مارچ اور تین مارچ کو تو یہ تو آپ کے دو ایکزام کمپلیٹ ہوگئے فورتھ اور جو ہیں وہ ٹریڈ پیکٹیکل اس کے علاوہ آپ کے کچھ ایکزام اور رہ جاتے ہیں جیسے کی ٹریڈ تھیوری اور وکشاپ کلکولیشن اور ایمپلوی بلیٹس کے لیانے اس تو ان ایکزام کے بارے میں کیا سوچنا ہے تو ابھی ڈی جی ٹی نے ان ایکزام کے بارے میں ویسے اوفیسل کوئی سوچنا نہیں اپلوڈ کی ہے یا نہیں پتا ہے لیکن ہم یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ ایک سے ڈیڑ مہینے کے اندر جو ہے یہ ایکزام بھی آپ کے کنڈکٹ کرا دیا جائیں گے بٹ یہ ایکزام جو آپ کی ہوں گے یہ سی بیٹی بیسٹ ہوں گے سی بیٹی یعنی کی کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ پر یہ ایکزام آپ کی ہوں گے کس طریقے سے آپ کا ایکزام ہوگا اگر تھیوری کا ہوتا ہے دولی سی کا ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا آئی دیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے کتنے کوششن آنے والے ہیں کتنا ٹائم آپ کو ملنے والا ہے کیسے پیپر پیپر ہوگا وہ آن لائن پی سی بیٹی پیپر ہوگا تو کس طریقے کی اس کی گائیڈ لائن ہے وہ گائیڈ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیکنڈ لیٹر ہے میرے پاس میں اس لیٹر سے اپنے دیکھ لیتے ہیں کی گائیڈ لائن جو ہے وہ کس پرکار سے ہوگی ایک آئی تی کے اندر تو اپنے شو کر دیتے ہیں ایک بار کے لیے گائیڈ لائن کو تو سٹوڈینٹس سیکنڈ پیڈی ایف آپ کے سامنے آتی ہے بھی تو سٹوڈینٹس سیکنڈ جو پیڈی ایف ہے وہ آپ کی سکرین پر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا بھی ہے اے آئی ٹی ٹی سی بیٹی جنرل گائیڈ لائن فور سٹوڈینٹس یعنی سٹوڈینٹس کے لیے جو سی بیٹی اگزام ہونے والا ہے پیڈ تھیوری کا وکس اوپ کالکولیشن کا اور جو آپ کا ایمپلومیٹی سکل جو بن جاتا ہے اس کے اکورڈنگ جو ہے وہ کس طریقے سے اگزام ہونے کی سنبھاؤنا ہے سنبھاؤنا ہے وہ میں بتا رہوں سنبھاؤنا ہے دیکھوڈنٹس تو آپ کے سامنے جو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے ایمزام مل کنسیسٹ آف ملٹیپل چویس قویسن یعنی کی ایم سی کیوز کو بہت سکتے ہیں ایسے پرسند دیا جائیں گے جس میں آپ کے ایک سے ادھیک اتر ہوں گے اتر نہیں ہوں گے ایک سے ادھیک آپ کے اپسن ہوں گے multiple choice question ہوں گے 40 اور 20 question per subject attached ملک کیسے ہوں گے question will be carry equal marks یعنی سبھی question جو ہیں وہ ایک سمان marks carry کریں گے سمان marks کیوں گے total examination time جو آپ کو ملنے والا ہے وہ 180 minute ملنے والا یعنی 3 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کو ملیں گے اور question ہوں گے 80 سے 60 question ہوں گے جس میں تھیوری کے question 40 ہوں گے جن کے لئے آپ کو تھیوری یہ رہی ہے آپ کی trade theory کے 40 question ہوں گے جس کے لئے آپ کو 1.5 گھنٹہ ملے گا ES کے 20 question ہوں گے جس کے لئے آپ کو 45 minute ملیں گے اور WSA کے بھی 20 question ہوں گے جن کے لئے آپ کو 45 minute ملیں گے یعنی total time اگر آپ count کرتے ہو تو 180 minute یعنی 3 hours ہو جاتے ہیں آپ کے پاس 3 گھنٹے اور 3 subject کس طریقے سے exam ہوگا اس کو اپنے دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے table draw ہے جس کے اندر الگ الگ timing اور الگ الگ number of question اور marks دیے ہوئے ہیں جیسے اگر trade theory کے اپنے بات کریں تو trade theory کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں 1 year trade اور 2 year trade کے لئے جو exam ہوگا اس میں theory کے جو ہے وہ 40 question ہوں گے اور جو marks ہیں وہ 100 marks ہوں گے اور 90 minute یعنی 10 گھنٹے کا time آپ کو ملنے والا ہے theory کے لئے workshop calculation یعنی WC جو ہوگا ان کے 20 question ہوں گے اور 50 marks کے وہ 20 question ہوں گے اور 45 minute کا time آپ کو WC کے لئے ملنے والا ہے next جو ہے employability skill یعنی ES ES جو ہے اس کے لئے بھی آپ کو 20 question دیے رہیں گے اور 50 marks ہوں گے اور 45 minute ہوں گے تو total اگر آپ timing دیکھ ہوگے تو آپ کے پاس 180 minute ہوگے یعنی 3 گھنٹے اور total number of question دیکھیں گے آپ کے پاس تو 80 ہوگے یعنی 40 theory کے 20 WC کے اور 20 آپ کے پاس ہوگے ES کے تو 80 question total ہوگے آپ کے پاس total marks کی اگر بات کریں تو آپ کے پاس total marks ہوگے 200 یعنی marks marks کی اگر بات کریں تو کتنے marks کپے پر ہوگا آپ کا total 200 marks کپے پر ہوگے یعنی 150 50 100 theory کے 50 workshop calculation کے اور 100 employability skill کے اس پرکار سے آپ کا جو ہے وہ dividation ہوگا questions کا time کا اور جو آپ کے marks ہیں ان کا ٹھیک ہے کس طریقے سے examination دیا جائے گا وہ بھی میں آپ کو تھوڑا 100 کر دیتا ہوں multiple choice question ہوں گے آپ کے دیکھو اس پرکار سے ایک question ہوگا اور اس کے چار آپ کے option دیا ہوں گے اس پرکار سے option دی رہے ہیں person پڑھ کے آپ کو صحیح answer جو ہے اس پر click کرنا ہوگا جیسے اگر آپ اس کو click کرتے ہو صحیح answer کو تو یہ جو answer ہے یہ green ہو جائے گا اور کچھ اس کی اور guideline وہ آگے ہے اس پرکار سے آپ کو online question دیا گائے گا اور اس question کے اندر جیسے آپ لوگ کسی ایک person کو submit کرتے ہو مطلب کہ ایک person آپ نے select کیا سمجھو کہ آپ نے c option کو select کیا اس کے بعد نیچے option آئے گا next کا آپ next کریں گے تو آپ question ہے وہ کھول جائے گا اسی پرکار آپ کو آگے چلنا ہے جیسے دکھا وارے next button دبائیں تو next question جو ہے وہ اپنے آپ کھول جائے گا اس کے بعد میں جو اگر آپ نے ایسے یہ چار طریقے کی guideline ہوا پر اگر آپ کوئی question جو آپ نے دیکھا نہیں چھوٹ گیا تو آپ دیکھیں گے تو اس پرکار سے white white رنگ دکھے گا اور اس پر آپ کو دکھا ہوگا مطلب اگر question green color کا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لینا وہ question آپ کا attempt ہوا ہے اگر آپ کو question آتا ہے اور اگر آپ اس کو آتا چھوڑیں گے تو اس پر flag آ جائے گا اس question کو ایک بار کے لئے چھوڑ آتا اور اگر آپ کو نیلا رنگ دکھے تو اس کا آرث ہو کہ question جو ہے اس پڑا رہے گا تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہیں وہ exam جب کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو وہاں ملے گی guideline ہے یہ سارا جو سارا آپ کے flag question ہے مطلب ان کا answer آپ بعد میں دینا چاہتے ہیں اور جو آپ کے 13 number question ہے جو آپ کو دکھائی دے رہے وہ آپ کا answer question مطلب 13 number question all an attempt question will be considered zero marks جو question آپ attempt نہیں کریں گے اس کو آپ کو کو کوئی بھی marks نہیں دی جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کے exam ہونے کی جو ہے وہ سنبھاؤ ونا ہے سنبھاؤ نا ہے اگر آپ کی timing screen جو ہے وہ اگر اس رنگ کی ہو جاتی ہے جو اوپر رنگ دیا ہو ہے تو اس کار گا وہ آپ تب بھی کریں جب آپ کا paper پورا ہو چکا ہے تو آپ review اور submit کو کر رنگ